ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا یونک میڈیسن کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سشٹون فورٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں جو کی ہمالے کمپنی بناتی ہے اور ہمالے کمپنی کے سشٹون فورٹ ٹیبلیٹ کے نام سے یہ ٹیبلیٹ آپ میڈیکل اسٹور سے خرید سکتے ہیں اور گائز اس کے سیرپ بھی آتے ہیں تو آپ چاہے تو سشٹون فورٹ سیرپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں دونوں ہی میڈیسن سیم فائدے کرتی ہے تو گائز اس میڈیسن کے اگر ہم یوزز دیکھ لیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ کیا فائدے کرتی ہے اس کے یوزز کیا رہتے ہیں تو گائز یہ ٹیبلیٹ کڈنی اسٹونز کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو کڈنی میں اسٹونز ہو جاتے ہیں تو کڈنی اسٹونز کو نکالنے کے لیے بہت پہترین ٹیبلیٹ ہوتی ہے دوستو ہوتا کیا ہے کہ جنرلی جو ہماری کڈنی ہوتی ہیں ان کے اندر اسٹونز جمع ہو جاتے ہیں اور اسٹونز جو ہے بعد میں بڑے ہونے لگتے ہیں جس کی بجاہ سے کڈنی میں پین ہونا کڈنی میں سوجن ہونا ایسی سمسیائیں مریض کو آنے لگتی ہیں تو یہ ٹیبلیٹ کڈنی کے اندر جمع ہوئے اسٹونز کو چھوٹا چھوٹا توڑ کر یوریٹر کے راستے بلیڈر سے ہوتے ہوئے پشاف کے راستے بہار نکال دیتے ہیں مطلب یہ جو ٹیبلیٹ ہیں وہ جب بھی کوئی مریض لیتا ہے تو یہ کڈنی کے اندر جو اسٹونز ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر ان کو یوریٹر کے راستے سے بلیڈر ہوتے ہوئے پساب کے راستے بہار نکال دیتے ہیں تو یہ ان کا بیسیکلی جو ہے یوز رہتا ہے گائز یہاں نام سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ اسٹونز کو ختم کرنے والی میڈیسن ہے جو کہ اس کو سٹونز نام دیا ہے اور کافی اچھی ریمیڈی ہوتی ہے گائز ایک آیورویدک پروپریٹری میڈیسن ہے جو کہ سائیڈ ایفیکٹ ہوگیرہ بھی نہیں کرتی ہے ایک آیورویدک میڈیسن ہوتی ہے اور کافی سیف ہوتی ہے تو گائز ان ٹیبلیٹ کے اگر ہم کمپوزیسن کی بات کر لیں تو یہ آیورویدک جڑی بوٹیوں سے ملا کر آیورویدک ہف سے ملا کر ان کو کمپوز کیا جاتا ہے ٹیبلیٹ کی فارم میں یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ مریج آسانی سے ان کو لے سکیں اور کڈنی اسٹونز کی بجاہ سے جو کڈنی میں پین ہوتا ہے اس کے لیے کافی فائدے مند ہوتے ہیں یہ کڈنی پین کے ساتھ ساتھ کڈنی میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے اسٹونز کی بجاہ سے اس کو بھی کیور کرتے ہیں سویلنگ کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے بیسک یوز رہتا ہے ان کا مین ورک رہتا ہے گائز بات کر لیتے ہیں ڈوزز کی تو اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ اپنے فیجیسین کی سلاح سے لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں بٹ گائز جنرل اسٹڈی کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ٹیابلیٹ ہے وہ دن میں ایک ایک ٹیابلیٹ صبح اور سام یعنی مارننگ اور ایوننگ دن میں دو بار پانی کے ساتھ میں لینا ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے فیجیسین کی سلاح سے بھی لے سکتے ہیں اور گائز اگر آپ OTC پروڈکٹ کی طرح لینا چاہے تب بھی لے سکتے ہیں کسی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں کرتی ہے گائز سائیڈ ایفیکٹ کی ہم نے already بات کی کہ ایک آئیورویڈک میڈیسین ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتی ہے بھر آپ کو یہی دھیان دینا ہے کہ اس میڈیسین سے اگر کوئی allergic ہے کسی کو اس content سے allergy ہے تو وہے اس کا سیبن بلکل نہ کریں اور بات کر لیتے ہیں سیفٹی ٹیپس کی گائز تو سیفٹی ٹیپس میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ اس میڈیسین کو moisture سے بچانا ہے کیونکہ یہ جو ٹیابلیٹ ہوتے ہیں یہ moisture سے خراب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کو heat سے بچانا ہے heat میں اگر آپ رکھتے ہو تب یہ melt ہو جاتے ہیں heat اور moisture میں تو یہاں آپ کو کافی سابدھانی رکھنی ہے بچوں کی پہنچ سے بھی ان کو دور رکھنا ہے تاکہ بچے اس کو کھانا لے اور ہمیسہ recommended dose یعنی جتنی ماترہ میں دوائی آپ کے ڈاکٹر بتاتے ہیں اتنی ماترہ میں آپ کو اس کا سیبن کرنا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے گائز بات کر لیتے ہیں اس کے price کی اس کے mrp کی تو یہ 10 tablet کا جو اسٹریف ہے وہ آپ کو 60 سے 70 روپے میں مل جاتا ہے اور آپ اس کو market میں medical store سے یا پھر online pharmacy سے easily خرید سکتے ہیں تو جہاں بھی آپ کو available ہوتا ہے جہاں سے آپ کو صحیح rate میں ملتا ہے آپ وہاں سے اس کو خرید سکتے ہیں تو گائز یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں tablet سے stone ford کے بارے میں ایک جانکاری امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں گے گائز ساتھی چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں جس سے کی آپ کو ایسے ہی helpful content ملتے رہیں تو گائز آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے safe رہیں اپنا خیال رکھیں جہاں ہند بندے ماترم